وہ کو جو اس روٹ کے آس پاس سے نکلتے ہیں ان کو پرشانی کے سامنے جرور کرنا پڑ رہا ہے لیکن ہم امید کرتے ہیں سرکار سے پرشانی سے کسان نیتاؤں سے کہ جل سے جل اس کے بیچ کا کوئی راستہ جرور نکالا جائے گا تاکہ اس گہراو کو جل سے جل سمات جرور کیا جا سکے اور اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کرنال کا ہی ایک کسان پریوار آپ دیکھ سکتے ہیں جو ان کے پیتا ہے کئی بار کیمرے کے سامنے جرور آئے لیکن آج ان کی دونوں بیٹیاں دونوں بیٹیاں جو ہے کسانی جھنڈا لے کر کس طرح سے یہاں پر کسان اندولن نے پہنچی ہے ان کی جو وائف ہے وہ بھی یہاں پر پہنچی ہے اور دونوں بیٹیاں یہاں پر پہنچی ہیں پہلے ان سے جانا چاہیں گے کیا کچھ کہنا چاہیں گے تین دن ہو چکے ہیں یہاں پر کسان اندولن چلتے ہوئے جلہ سے چیوالے کرنال کا گہراو کیا ہوا ہے تو کیا آپ سبھی دیکھنے آیا ہے یہاں پر ہاں جی کیونکہ ہم پہلے بارڈر بھی گئے تھے سندو بارڈر ٹکری بارڈر جب جہاں پہ بھی پروٹیس چل رہا تھا ہم سب نیوز بھی دیکھ رہے ہیں ہم اگر گھر بیٹھ کے کچھ کر نہیں سکتے اگر ہمارے ہی سٹی میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو یہ مجھے لگتا ہے کہ ہر ایک نیٹیو کی ریسپونسیبیلٹی بنتی ہے کیونکہ صرف ہمیں فوٹوز میں وہ دکھ رہے ہیں وہ ریالٹی نہیں ہے اس سے زیادہ ریالٹی آپ کو گراؤنڈ فلور پہ دکھ رہی ہے وہ کتنے پریشان ہو رہے ہیں ہم سب بہت ایزی لیے اپنے گھروں میں سو رہے ہیں بہت اس کے لیے لڑ رہے ہیں ہمارے لیے لڑ رہے ہیں سٹیل بہت سے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں جو اس چیز کو گلت بول رہے ہیں کہ پروٹیسٹ نہیں کرنا چاہیے بٹ کیوں نہیں کرنا چاہیے ہمیں رائٹ ٹو سپیک ہے ہم بول سکتے ہیں بٹ اگر اس کے بعد ہماری ہم آج تین دن ہوگے کرنال میں سمارٹ سٹی کے اندر انٹرنیٹ بند ہے کیوں بند ہے تاکہ یہ وہ اس بہار نہ جائے جو یہاں ہو رہے ہیں نہ جائے وہ چیزیں غلط ہے اور مجھے یہ لگتا ہے کہ سب ہی کو گراؤنڈ لیول پہ آکے یہاں آکے دیکھنا چاہیے ان کی ہیلپ کرنی چاہیے اور ان کو سپورٹ کرنا چاہیے آپ کو لگتا کسان تو اپنی آواز اٹھا رہا ہے لیکن بات کی جائے انٹرنیٹ کی یوٹ ہیں اب سٹوڈنٹ ہیں سب ہی کی آن لین کلاسی چل رہی ہیں پیرنٹس بہت پریشان ہو رہے ہیں لگا تار فون کر رہے ہیں کہ انٹرنیٹ کب چلے گا تو سرکار سے آپ ایک بیٹی ہونے کے ناتے ایک سٹوڈنٹ ہونے کے ناتے ایک اپیل کریں گے کہ کم سے کم انٹرنیٹ تو چلا دیجئے ہاں انٹرنیٹ کیوں بند ہے سب سے بڑی پرابلم ہی تو یہاں پہ آ رہے ہیں آپ کو انٹرنیٹ چلانا چاہیے سب پہلی بات دیکھو سوڈنٹ سفر کر رہے ہیں ہماری کلاسیز نہیں چل رہی ہیں ہم انٹرنیٹ پہ کوچھ چیزیں نہیں کرنی چاہیے نہیں کر پا رہے ہیں ساتھ کے ساتھ یہ بھی تو رہا ہے نا یہاں کی نیوز بہار جا ہی نہیں رہی ہے اگر جو بندے جیسے ہمیں بھی پتا ہے کہ جو موڈی میڈیا ہے وہ تو وہی کوریز دے رہے ہیں جو ان کے لیے اچھا ہے ٹھیک ہے آدھا دن جو گراؤنڈ لیول کی ریپورٹیں وہ انٹرنیٹ پہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہوتی ہیں تو وہ چیزیں نہیں ہو پا رہی تو انٹرنیٹ آن کرنا چاہیے تھا کہ لوگ آویر رہے ہیں کہ کیا سچویشن ہے اور کیا سب چل رہا ہے آپ کا نام جسلین کار تو دوبارہ بات کریں گے ایک چھوٹی بیٹیا بھی ہے کسانی جنڈا لے کر اپنے پریوار کے ساتھ اپنے پیتا کے ساتھ یہاں پر پہنچی ہے بیٹا کیا نام ہے آپ کا رم نیت کار تو کیا دیکھا آج آپ نے یہاں پہ آج میں ابھی یہاں پہ آئی ہوں تو مجھے بہت اچھا لگ رہے کہ یہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں اور مجھے پہلے لگا تھا کہ یہاں بھی ملکہ نارمل سا ہوگا بر جب میں یہاں پہ آئی تو مجھے بہت زیادہ اچھا لگا ہے تو آپ نے یہاں لڈو یا کھیر یا جلے بھی کھائی ابھی تک نہیں ہے میں جس ابھی ہی آئی ہوں تو ابھی کھائیں گے جرور تو آپ دیکھ سکتے ہیں کھیر جلے بھی کا لنگر بھی جرور کھائیں گے ان کے مدر ہیں کیا کچھ کہنا چاہیں گے آپ لگاتا ہے تین دن سے کرنال کی ایک کوریز ضرور دیکھ رہے ہوں گے حالانکہ لوگوں کی پریشانی بلکل جائز ہے جو لوگ اس کارن پریشان ہوتے ہیں کہ آخر کار کیوں آخر کار ایسا اندولن چھڑتا ہے اندولن چھڑتا ہے تو کئی نگے لوگوں کی پریشانی جائز ہے لیکن کافی لوگ ہیں جو اپنی مانگو کو لے کر یہاں پر بیٹھے ہیں لیکن سرکار اسے غلط تھیرا رہی ہے اس پر کیا کہنا چاہیں گے فلیز ہمارے دیش کے سبی دیشواسیوں کو یہ سہیوک دینا چاہیے ان کا یہ ہمارے لیے ہی کر رہے ہیں کسی کے لیے نہیں کر رہے ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ وہ ہمارے لیے یہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں تو بلکول آپ دیکھ سکتے ہیں سیدار جی کیا کہنا چاہیں گے پورے پریوار کو آپ یہاں پر لے کر پہنچیں بیٹیا کے ہاتھ میں بہت سندر لگ رہا ہے کسانی زندہ کسان پریوار سے بھی ہیں آپ سماسیوی بھی ہیں گردوارک کے بھی سیوہ دار ہیں کس طرح سے لگتا ہے اور ہمارے کسان بھائی جو ہے آویر ہو کے اس کے جو اینا مطلبی ویروض میں سڑکوں پر بیٹھے ہیں پورا پروار جو ہے ہم کسانوں کے ساتھ ہیں کیونکہ ہم خود کسان ہیں تو کسانوں کے ساتھ کہنا غلط ہے ہم خود کسان ہیں اور ہم اس پروٹیسٹ کا حصہ ہیں اور لگاتار اس میں ہم سنگو بارڈر ٹکری بارڈر بچے وہاں بھی جاتے رہے ہیں اور آج بھی جب یہ تیسرا دن تھا دو دن لگاتار تو آج تھوڑا سا جیسے ٹائم ملا تو بچے تو روج ہی کہہ رہے تھے کہ ہمیں بھی ساتھ لے کے چلو پر کیونکہ پڑھائی کا تھوڑا سا ان کا میٹر ہے دن میں یہ پڑھائی کرتے ہیں شام کو جیسے فری ہوئے تو مکہ چلو آج ان کو میں لے کے آتا ہوں تو دیکھیں گورنمنٹ کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کتنا اور امتحان لے گی ہم تو اس چیز کی اوپر مطلب بھی بہت خود کو شرم آرہی ابھی یہ چیز بار بار کہتے ہوئے لیکن آپ چاہیں گے کہ سمادان نکلنا چاہیے کیونکہ کرنال جو ہے مکہ منتری منہور لال کھٹر کا ویدان سبا چھت رہے تو ایسے میں حالانکہ ابھی راجنیتک پارٹیاں دور ہیں ویپکشی پارٹیاں دور ہیں لیکن آپ کو لگتا ہے کہ جہاں پر مکہ منتری کرنال سے امیلے ہو اور اسی شہر میں اگر اندولن شڑ جائے کسان اندولن چلے گھراو ہو چلا سچی والے گا تو ویپکشی پارٹیاں بھی اس میں کہیں گے بنانے کا اس کو کام کرے گی تو کس طرح سے بچا جائے گا کہ ویپکشی پارٹیاں یہاں پر آ کر راجنیتی نہ کریں حالانکہ ابھی تک راجنیتہ آنے شروع نہیں ہوا ہے اور شاید کسان ان کو سٹیج پر یا منچ پر آنے بھی نہیں دیں گے جیسے کہ سنگو بورڈر پر دیکھا جاتا ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو یہ سٹیج ہے یہ ایک جو ہے نا مطلب نون پولٹیکل ہے اس میں صرف کسان ہی آ کر کے یا جو سماج سے بھی ہیں وہ ہی آ کر کے اس سٹیج کے اوپر اس کا حصہ بن سکتے ہیں لیکن میں یہ کہوں گا کہ اگر منورلال خطر صاحب کو اس بات کی چنتہ ہوتی کہ ویپکش ان کو گیرے گیا وہ کچھ کرتا ہے تو یہ سب کچھ ہونے ہی نہ دیتے جو میٹنگ انہوں نے کی یہ میٹنگ کہیں باہر بھی ہو سکتی تھی اس کے لیے پروپر کرنالی کیوں چنا گیا یہ ایک شاجیس ہے اور اس شاجیس کے تحت یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے یہ کسانوں کو جان بوجھ کے پریشان کیا جا رہا ہے اور کسانوں کو یہ جو ہے نا مطلب اس آندولن کو خراب کرنے کے لیے کہ کسان جو ینگ بلڈ ہے یہ اتیجت ہوگا کچھ نہ کچھ گلت کرے گا اور ان کو ایک بہانہ مل جائے گا کہ اس آندولن کو کس طریقے سے ختم کیا جائے بہت اچھے طریقے سے اس کو دس مہینے تک لمبا لے کے آئے ہیں اور آگے جتنا بھی لنگا لمبا جانا چاہے گے یہ جائے گا اس میں مطلب یہ سرکار یہ نہیں سوچے کہ اس کو اگر کر کے اور بہت جلدی اس کو ختم کر لے گی ایسا کبھی نہیں ہوگا تو برکل آپ دیکھ سکتے ہیں کسان پریوار پہنچا بیٹی کے ہاتھ میں کسانی جنڈا ہے بیٹیاں دونوں کہنے لگی پیتا کو کہ چلیے ہمیں بھی دکھا کر آئیے کہاں پر کسان بیٹھے ہیں تو کرنال کا ہی رہنے والا پریوار اور یہاں پر پہنچا ہے ہمارے بیچ میں ایک ماتا جی بھی ہے ان کے ہاتھ میں بھی تائی جی ہے کہاں سے آئے ہیں تائی جی کنڈیلا سے آپ تو کافی دماغے دار انٹریو دیتے ہیں سنے ہم نے آچھا رہے بیٹا تم نے کوئی سن لیا پر سن سنے سا دیکھو جی آچھا آپ پوچھ کے پوچھنا کیا کہنا چاہیں گے جی ایمیلے صاحب کے گھر آئے ہیں آپ تو ایمیلے صاحب سے کچھ ریکویسٹ کرنا چاہیں گے کہ جل سے جل اس کا سمادہ نکالا جائیں نہ تو بیٹا ایمیلے کا گھر آئے آم تو اپنا کشانہ مارے آرماری کشانہ کی لڑائی ہے مارا کشانہ کے لکے اتیار کریا کیا کڑا ہے اس کا ایمیلے کا گھر ایمیلے نے دو با بوٹ لے لیا اس جنتا پہ اور انہیں نیوں مارن لگیا انہیں کے یوں سیر پھوڑن لگیا اس نے سرم آب اپنا گھر میں تو کوئی بھی نکشان نہیں کردہ اس نے جنتا نے دو با سی ایم بنا دیا اس کا ہوا بھی سرم کو وہ تو سرم آلے ہو بھائی تو دو بجت آ دیا اور اوڑے یوں کھون لگیا کرنا اور میں تو نکو کرنا نا رہا نہ تو ایتی سی ایم کو نہ ایتی کھٹر کو ایتی کھٹر کھون نہیں سیدھا بھائی تارہ گھر میں کھون کر رہا کھا ہی تھی یوں اسے کھل آگیا جب اس نے کرایا ہے اور دوسری بہی بات آگا کے لیے میرے بھائی دو سال کتے لے کر سو سال تک لے کر اس کھٹرنر بی جے پی نا آڑکرناڑ میں بڑن بھی نا دیو بوٹ تو کڑے کھونسڈے کی مالا بنا بنا کر ہوئے گا ہے دیو ان کا تارہ یہ بات کدے بھی بولن کی نہیں ہے آم بھی نہیں بول شک دے جو ہی ناج مارا گل کریا ہے یہ دن بودھلن کا نہیں ہے کدے تک بھی بلکل تائی کافی گزے میں ہے ایسے بہت سے پریوار یہاں پر پہنچ رہے ہیں کچھ اور پریوار ہیں ان سے بھی جاننا چاہیں گے جو پریوار کی مہیلاؤں کے ساتھ یہاں پر پہنچ رہے ہیں کیونکہ کسان پریوار ہیں بین جی کیا کہنا چاہیں گے آپ بھی یہاں پر پہنچ رہے ہیں کرنال کے ہی رہنے والے ہیں بہت اچھا لگا جی پریوار سارے کٹھے ہو کے آ رہے ہیں ہم نے جو سنگو بادر کو تیرت سمجھا تھا اب تیرت وہاں سے چل کے کرنال میں آ گیا ہے تو اب ہم سارے کرنال باسی اور سارے آس پاسے گاؤں والے بھاری سنکھہ میں پہنچ رہے ہیں پورا جورو شورو سے اب جب تک سرکار نہیں ماننے گی تو ہم یہی ڈٹے رہیں گے بلکل مہیلائیں بڑی سنکھہ میں پہنچنا شروع ہو چکی ہے کیا کہنا چاہیں گے سرکار کو مانگے ماننی چاہیے کسان اتنا پریشان ہو رکھا ہے سرکار کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے کسان اپنا گربار چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہے اپنی مانگے مانگوانے کے لیے آیا ہوا ہے اپنے پریوار چھوڑنا کوئی آسان بات نہیں ہے دن رات یہاں پر بیٹھے ہوئے بکے بانے جیسے بھی ہے اپنی مانگوں کے لیے بٹھے ہوئے سرکار کو سوچنا چاہیے ان کے بارے میں جو اگر گلت ہے تو گلت ہے کانون اگر نئی وہ مانتے ہیں تو نئی ماننا چاہیے پاس کرنا چاہیے کانون میں کچھ گڑ بڑ ہوگی تب ہی تو کسان لگے ہوئے ہیں ایسا تو نہیں ہو رہے کہ وہ اپنی مرجی سے کچھ گلت نہیں ہے تو گلت ایسے کر رہے ہیں کسانوں کی سننی چاہیے سرکار کو سرکار بھی ہم سے تمام پریوار اپنی طرح سے اپنی بات رکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تمام پریوار بڑی سنکھا میں ہاں پر پہنچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہماری آپ سبی سے آجور کا رپیل کہ جو بھی لوگ اس خبر کو دیکھیں اس خبر کو جارہ سے جارہ ضرور شیر کے جگہ کامل مدہ کرنال بیکنگ نیوز کرنال کرنال بیکنگ نیوز کرنال کی ہر بڑی خبر ہریانہ کی ہر بڑی خبر آپ تک سب سے پہلے پہنچ آتا ہے کچھ لوگوں کے فون آتے ہیں کہ ان کو ہر خبر شو نہیں ہوتی ہے اس کے لیے آج ہی آپ ہمارا ایک بار فویس بک پیج کھولیے کرنال بیکنگ نیوز پر جائیے آپ کو اس طرح سے اپشن نظر آئے گا یہاں پر بیل آئیکن ہوگا سب سے پہلے آپ کو اس کو کلک کرنا ہے پھر دوبارہ سے کلک کر کر یہ تمام اپشنز کھولیں گے سب سے اوپر آئے گا نیوز ویڈ کا اپشن اس کو آپ کو کلک کر کر فیوریٹس میں جانا ہے اس کے بعد پوسٹ کا اپشن آئے گا اس کو کلک کر کر آپ کو ہائی لائٹس میں جانا ہے ویڈیوز کا اپشن آئے گا اس کو کلک کر کر آپ کو آل نوٹیفکیشنز کرنا ہے اور اس کے بعد لائیوز کا اپشن آئے گا اس کو بھی کلک کر کر آل نوٹیفکیشنز کرنا ہے جس کے بعد کرنال بیکنہ ہریانہ کی ہر بھڑی خبر آپ کے موبائل فون تک سب سے پہلے پہنچے گی